ہمارے جسم میں پندرہ کھرب خلیے ہیں اور ان کو چاہیے تازہ آکسجن زندہ رہنے کے لیے جب ہم سانس لیتے ہیں آکسجن خون میں شامل ہوتی ہے اور یہ خون ساٹھ سیکنڈ سے کم عرصے میں تازہ آکسجن ان سارے خلیوں تک پہنچا دیتا ہے ہمارا دل ایک دن میں دو ہزار گیلن خون پمپ کرتا ہے اسی طرح ہمارے بلڈ میں جو آکسجن کی سیچوریشن ہے وہ نائنٹی فائف پرسنٹ ہونی چاہیے اگر اس سے کم ہو جائے تو یہ خطرے کی علامت ہے اب ایسا کیا طریقہ ہو کہ ہم گھر بیٹھے اپنے آکسجن لیول کو بہتر کر سکیں آئیے سن لیتے ہیں نمبر ایک کبھی کبھار تو صرف کھڑکی کھول دینے سے یا تازہ ہوا میں جانے سے آکسجن لیول بہتر ہو جاتا ہے یا تھوڑی سی واغ کریں تو پھر بھی آکسجن لیول بہتر ہو جاتا ہے نمبر ٹو فیپڑوں کی ایکسرسائز کیجئے جس میں نمبر ون دائیفرگمیٹک ایکسرسائز ہے یعنی آپ سانس لیں ناک سے تو چیسٹ نہ پھولیں بلکہ دائیفرام پھولیں جس میں پیٹ پھولتا ہوا محسوس ہو آپ چھاتی پر ایک ہاتھ اور ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھئے ناک سے جب سانس اندر لے کر جائیں تو پیٹ پھولتا ہوا محسوس ہو آہستہ آہستہ سانس اندر لے کر جائیے تھوڑے در روکیے اور پھر آہستہ آہستہ سانس کو ناک سے باہر نکالیے کہ آپ کا پیٹ اندر کی طرف جائے دوسری ایکسرسائز وہ پرسٹ لپس ہے یعنی آپ ناک سے آہستہ آہستہ سانس اندر لے کر جائیں اور پھر موہ کے ہونٹوں کو گول کر کے سانس باہر نکالیں اس ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندر جو سانس لے کر جا رہے ہیں وہ آپ تھوڑا لے کر جائیں لیکن باہر سانس زیادہ نکالیں مثال کے طور پر آپ اندر سانس لے کر جاتے ہیں پانچ سیکنڈ میں تو باہر آپ سانس نکالیں گے دس سیکنڈ کے اندر انسان کے جسم کا ساٹھ فیصد پانی پر مشتمل ہے اور پانی یہ بھی جسم کی آکسیجنیشن میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے پانی صحیح طرح استعمال کریں ایسی غزائیں جن میں انٹی آکسیڈنٹس شامل ہوں ان کو ضرور کھائیں اسے جسم کی آکسیجنیشن جو ہے آکسیجن کا عمل وہ بہتر ہوتا ہے اس میں بلو بیریز ہیں نٹس ہیں اور بھی دیگر اشیاں شامل ہیں ایکٹیو رہیں چلتے پھرتے رہیں ایکسرسائز بہت ضروری ہے امریکن ہارٹ اسوسییشن کے مطابق روزانہ بیس سے تیس منٹ تک ووک کرنا یہ آکسیجنیشن کے عمل کے لیے انتہائی ضروری ہے انڈور انوائنمنٹ کو کلین رکھیں کوشش کریں جو آپ کے گھر کی اندر کی آبو ہوا ہے وہ صاف رہے دسٹ اس میں نہ ہو مسنوعی خوشبوں کا استعمال اس میں نہ کریں اس سے بھی آکسیجنیشن کے عمل متاثر ہوتا ہے عام طور پر ایسے گھر جہاں پر گھروں میں چولے جلائے جاتے ہیں اندر لکڑی کی دھواں ہوتا ہے ادھر بہت زیادہ آلودگی پائی جاتی ہے یاد رکھئے ماسک پہننے سے سانس لینے کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ آکسیجن وہی رہتی ہے ماسک ضرور استعمال کیجئے